احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نہ خاصتہ سوتے وہ پشاب نکل گیا ہے جسم سے خواب یاد ہو یا نہ ہو جسے لکولیا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلومی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے جسے لکولیا کا ڈسچارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت وہ احتلام ہوتا ہے یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے نیند سے مزیعہ عام طور پر لرز جو ہے یہ بیٹ ڈسچارج جسے لکولیا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ جاگتے ہو ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں نہیں یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلیویشن میں یا ایسی کوئی کتاب پڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے یعنی لکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل قفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل قفیت کے ساتھ جو ویڈ ڈسٹارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے لیکن نہانا لازم نہیں فوبیا ہو سکتا ہے کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزی میں لفظ آپ یہ سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ ٹھیک ہے